موسیقی علامہ اقبال اور بچے لب پہ آتی ہے دعا بند کے تمنا میری زندگی شمعہ کی صورت ہو خدا یا میری پیارے بچوں یقیناً ہر روز صبح صویرے سکول میں اسیملی کے دوران بڑے پر جوش انداز میں یہ دعا پڑھتے ہوں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ خوبصورت دعا کس نے لگی ہے ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو معلوم ہو اور کچھ کو نہیں بہرحال ہم بتا دیتے ہیں یہ خوبصورت دعا ہمارے قومی شائر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے آج سے تقریباً ایک صدی قبل آپ جیسے پیارے پیارے بچوں کے لیے لگی تھی اس کے علاوہ انہوں نے بڑے لوگوں کے لیے بھی بے شمار نظمیں لگی ہیں ان نظموں کے ذریعے برے سغیر کے مسلمانوں کو ازادی کا احساس دلایا اور انہیں سمجھایا مسلسل محنت ثابت قدمی اور پختہ یقین سے ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے علامہ اقبال نو نویمبر اٹھارہ سو ستتر کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے آپ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور اسلامی ذہن کے حامل تھے آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کا بڑا شوق تھا صبح صویرے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے ان کی زندگی کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح اور ان میں ازادی کے جذبے کو بیتار کرنا تھا علامہ اقبال کو بچوں سے بڑی محبت تھی وہ جانتے تھے کہ آج کے بچے کل کے محمر ہیں اس لئے ضروری ہے کہ ان کی بہتر انداز میں تربیت کی جائے اور انہیں عالی تعلیم سے آراستہ کیا جائے علامہ اقبال نے بچوں میں اچھی اچھی عادتیں پیدا کرنے اور ان کی بہتر تربیت کے لیے نہایت تلچس آسان اور سبق آموز نظمیں دکھیں جن میں بچوں کی دعا، ہمدردی، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور کلیری، گائیں اور بکری، پرندے کی پریاد، بچہ اور جگنوں وغیرہ شامل ہیں یہ تمام نظمیں ان کے پہلے مجموعے کلام باغیں درہ میں شامل ہیں ان نظموں میں بچوں کے لیے خاص نصیت ہے پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی کہانی کے کریکٹرز کا نام آپ کے نام پر رکھیں تو زیادہ سے زیادہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام ٹائپ کر کے شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرکس نہ بھولیں تھانکس پور واشنگ، ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ ملتے ہیں